بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نسلی علی رسول کریم اما بعد محتر ماظرین کرام ایک اے صاحبہ ہیں ماہین شیخ ان کا سوار ہے السلام علیکم افتی صاحب اگر کسی کے سامنے کے دانت آگے کی طرف زیادہ نکلے ہوئے ہوں اور شادی میں رکاوٹ ہو رہے ہوں تو کیا ڈینٹل سے زگڑوائی کروا کر کے ان کو برابر کروا سکتے ہیں یا نہیں اس کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے رہنمائی فرما دیجئے والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ دیکھیں فقہ کرام نے عیب کے ازالے کی غرض سے یعنی کوئی عیب اگر کسی انسان کے ہو اور اس کو زائل کرانا چاہتا ہو تو اس میں ایک تو یہ ہے کہ ہلاکت جان سے آمن کی صورت ہو یعنی جان کو خطرہ نہ ہو کوئی خطرہ وغیرہ لاحق نہ ہو تو اگر ہلاکت جان سے آمن ہو تو ایسی صورت میں انسان کے کسی زائد عزب کو کاٹنے کی یا اس کو گھزنے وغیرہ کی یہ اجازت دی ہے مثلا کسی انسان کے کوئی انگلی زائد ہے یا دانت جیسا آپ نے لکھے کہ دانت آگے نکلے ہوئے ہیں اور وہ بہت زیادہ بھدی معلوم ہوتے ہیں بدرما معلوم ہوتے ہیں اور جس کی وجہ سے شادی کے اندر بھی رکاوٹ بن رہے ہیں تو ایسی صورت میں شریعت اسلامیہ نے اگر وہ چیز بہت زیادہ تکلیف دے رہی ہو بھائی سے تکلیف ہو یا بہت زیادہ عیبدار معلوم ہو رہی ہو جس سے لوگ بھگ پسند نہیں کرتے ہو رشتے میں پریشانی آ رہی ہے تو ایسی صورت میں ہم جو زائد دانت آگے کو نکلے ہوئے ہیں ان دعوتوں کو گھسوا سکتے ہیں اور ان کو برابر کروا سکتے ہیں کسی بھی دریئے سے یہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے شریعت کا اس میں حکم یہی ہے کہ ہم اگر ایسی چیز ایسا عیب ہے جو بہت زیادہ بھدہ معلوم ہوتا ہے جس سے رشتے وغیرہ کے اندر پریشانی اگر ہو رہی ہے خاص کر کے لڑکی وغیرہ کو تو اس کے لئے اجازت ہے گنجائش ہے کہ وہ اپنے دانتوں کو جو آگے کو نکلے ہوئے ہیں ان کو گھسوا سکتی ہے برابر کروا سکتی ہے اس میں کسی طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی گناہ نہیں ہے فقط واللہ خوالم